جب کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی شدت پیاس سے اسگر نے پلٹ کر دیکھا شدت پیاس سے اسگر نے پلٹ کر دیکھا ماں نے خیمے کی تنابو سے لپٹ کر دیکھا اور کتنی مجبور تھی ساکی ایک اوسر کی بہو خوشک مشکیزہ کئی بار اُلٹ کر دیکھا مومنین اپنے حاجات تو جلدی واپس آجاؤ ساکرِ اعلی بیت ملک عرفان ساجد رکن آپ پھالیہ فضائل و مسابعہ علی محمد بیان فرمان گے اے دو دن اعلان سماعت فرمالو وی محرم الحرام نو ستمبر نو مجلس اعظام نکد ہو رہی ہے امام بارگاہ خدیجہ تلقبرا قاضی امام شاوی جدی پڑھنا لینے جناب عرفان سید عرفان حیدرہ پران ضمیر الرسل نکوی آف ایرہ پر اور دیگر علماء زاکرین حطا فرمان گے انہی محرم الحرام چاک فضل شاہ پڑھنا لینے زاکر زیغم عباس زاکر دلاور خان زاکر سمر عباس ٹھومرا آف جنگ ٹھومرا جنگ وسیم عباس گجرات اور دیگر علماء زاکرین حطا فرمان گے اللہ معرفان حیدر پران وی خطا فرمان گے جی وی محرم کھارگانچ کباری بزار مجلس اعظام نکد ہو رہی ہے ادویچ آصف رضالوی نجم اللہ علماء زاکرین حطا فرمان گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت برائے خشنودی محمد و اہل بیتے محمد بلانتر صلوات اللہ سلام دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام مالک پاک عبادت قبول فرما پہنطن پاک عظمت دا واسطی صداد دی محنت خرچ خراجات پاک سیدہ دربار علیہج قبول فرما ہر زدہ دا ٹوڑایا پاک سیدہ عبادت شمار فرما جڑے آمین نہیں پیادے مالکین انو مجلس اچ آمین بے کیا کھنڈی توفیق اتا فر میرا مالک کوئی بیمار ہے تو شفاہ اتا فرما ساڑے سرمایہ عزت ماب پیر بزرگا نجا مالک پیر نجف شاہ صاحب جلد جلد صحت کام لاتا اور بھی جتنے ساڑے باجب القدر پیر بیمار ان مالک شفاہ اتا فرما مالک اس نگری نو تا دمیام دے امام زمانہ تک کئے مدہم رکھ مالک کوئی مقروض ہے تو غیب چو مدد فرما ون کوئی بے اولاد ہے مالک اولاد نرینہ اتا فرما کوئی عزدار مقروض ہے مالک امام رضا بادشاہ اپنے خزانے چو سدی مدد فرما جتنے دعامہ ان میرے ذہنے پورے ملکی چو مالک مستجاب فرما لکھان دوامہ دی کو دعا امام حسن اسکری علیہ السلام دے چاند نبر کرم شہن شاہ ملک زمن وارث پانجتان امام دا مالک جلد جلد ظہور فرما اتنی سونی صلوات پڑو دوما قبول ہو جامن سلوات واجب ہے سارے سہبان تلاوت فرمیسو ذکر جاری ہے جاری رسی بڑا پیرانہ حکم جناب دی زیارت واسطے حاضر وعدہ وفائی ہو گئی پیرانہ زیارت ہو گئی سائین دی ڈیوٹی ہو گئی تھے تھوڑی جی تکلیف کو روئی تھک گیا ہوں گی جڑے اٹھ سکتے ہو جن انسائیاں طاقت جرت دیتی یہ کہ جنت آڑیاں سیٹاں کھالی پہی یا انتے پیش ہیں بندہ بیٹھر ہوئے اوہ اگر آ جاوے میں بے کے پڑھا لمبا پڑھا مسروفیات دن میں تجاہ چار پانچ وجہ بادشاہ دی ڈیوٹی گامشاہ کربلا ہر سال دی طرح اس سال بھی ڈیوٹی ہو سی تھے بس جناب دی زیارت واسطے میں ہر چیز شاہ جود و سخا بانٹ رہا ہے جاگے ہیں مجلس حسین اچھ بولن نار بندے رزق کی چیزہ فاؤنڈ ہے اے برانڈے آڑے بچ پانچ ساتھ تسی بھی اٹھے ہو خیر یہ لتاں تسوانی کی تھی ان مجلس ریسٹ ہوستے نہیں نا مجلس حسین نا کو وقت زیان کرنا لی جاہ دا نا مجلس ہے اے ہو جائے کہ بندہ گھروں بٹھ گیا ہوئے آوے مکمل انسان بند کے بار نکل جاوے تا مجلس حسین ٹھیک ہے ہر چیز شاہ جود و سخا بانٹ رہا ہے جس جس کی ہے جو جو بھی پیر ذاکر شاہ جی غزہ بانٹ رہا ہے جس جس کی ہے جو جو بھی غزہ بانٹ رہا ہے اس ڈھنگ سے دیتا ہے علی رزق جہاں کو ہر شخص یہ کہتا ہے خدا بانٹ رہا ہے کوشش کرنا ناردہ جواب ہوئے ہاں جی تھوڑا آواز کھول لیں جی میں آواز تھوڑا وداوے بسم اللہ کرا سردہ نوکر نوکر بادشاہ نوکر تو ساں ساڑھے بزرگو مالک توانو وڈیاں اس تاں تے وڈیاں زندگی اتا فرما تو اڈاز اسی آر ویلے تو اڈیاں زیارتاں کر دے رویے رسول جینکو وسی تو بندے بڑے چپ کر کے بیٹھنشان اسی آر ویلے جی سنو چڑھے آ تمہیں رسول جینکو وسی بنائے جی بھول گئے آئے تھے آفرین ہی ایچہ بولے آفران سی ٹھڑے رسول جینکو وسی بنائے جی بھول گئے آئے تھے آفرین ہی یہ سچیاندہ دار چھڑ کے جی کودیاں تے دول گئے آئے تھے آفرین ہی نہیں پیار کرنا تو حیدر دنال اچھا تل گئے تیافرینی علیدہ دشمنتے کتہ ہندہ ہے جو کلیوں کھول گئے ہیں تے ہا ہا سلامتہ بولو جب بول سکتے ہو مالک امام زمانہ تو انہوں کی صدا محتاج نہ کرے پاک سینڈ تو انہوں ارشان دے دنگل آمن ایک رونہ آگیا جی ملک تپہ آگیا ایک رونہ میرے بھائی بھی آگیا بسم اللہ بھائی جان میرے دا جی ٹھیک ہو اینجیو ہے نا جی ادا بارہ چودہ پندرہ نہیں بلکہ ستارہ دن نوگن لگا تار تو سازداری کر دے پا کسے نویا کرو نا کسے بیکھی آو گئے ایدی وجہ ہو رہے دکھان دی دھمدی رہن کوئی نہیں دکھان دی دھمدی رہن کوئی نہیں کدائیں سکھتے چین کوئی نہیں گجرات آلے ہو اس علاقے آلے ہو وجہ کیا ہے میں جاتی ماری جہان اندر یزید دھیرن حسین کوئی نہیں دوڑے ہاتھ سلام بولے ہیں جو کوشش کرے ہیں اعوذ باللہ امین شاہ توان اللہ این الرجیم بسم اللہ رحمہ این الرحیم بلند صلوات سارے پرسو اللہ محمد 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 سید اللمبی آئے والم مرسالین کو نا چھےڑو اے مار گیا ہے سلامت کوشش کرے ہیں راڑ جاؤ مجلس چھے اے داری اے داری انہوں نا چھےڑوئے کچھ بندیاں شاجی پروگرام بنائیا چال کے لئے نوزمائیے ہر دور چھے زمان دے رہے انہوں نے زمانہ کی میں انہوں نے جھوٹا جنازہ بناندے ہیں تے مولانو آنے جنازہ پڑھا اے زگیت گل ٹھیک ہے تے دسو مردہ کیڑا بن سی جیدہ موڑی نہیں مجلس سننے جید اپنی مقدر ہے مجمع چو بندہ مردہ کیڑا بن سی جیدہ سنگییاں سی ایک ترکھا جاؤ سا کہ جی میں آت چھاڑ مت نارے مارنا پہ جا جی میں میں مردہ بن سا اونا کیا اوالی یہی جیس انہوں سمجھ آئی ہوتا ہاتھ کھڑا ہو گیا اوالی یہی اوہ سا کہ مین لے چلو مرشد زادہ پہلا تاریخ نے مردہ مطارف کرایا جیسا اپنا کفن آپ پائے کفن دے باندھوی بننے منجیت لمہ پہ اوہ سا کہ جی میں چاہ لو اوہ نہ کہے چاہنے آج جیسا ویسی کھنگورے کھنگورے مار یہ نا اٹھ پمی اوہ سا کہ میں لمیاں پاؤ میرے اٹھنیاں بیکھے جا گا نا جی تو آٹے میرے امام دے سامنے مولا مرنے اے دا دیل لائی کے میرا جنازہ علی پڑھاوے باتشاہ بہن پڑھانے اے تھا لمیاں پاؤ اوہ منجیت رکھیجی سامنے پچھے سافر آئی کرو جملہ نپنا جی فران سیڑ تو لائے کیا آخری تک جنہ جاگ دے پہ مولا مرنے اے دا دیل لائی جنازہ پڑھاوے صفہ مکمل ہوئی ہیں باتشاہ فرمائے سلیمان انہا بندیاں میں چپو چھ دا پیوکیڑے جاگنا گا لگے آرہی اے دا پیوکیڑے سلیمان اتبان کہدہ سنینجی انہی اے دا کو پیو اندہ تے توانو ازمان دا آہا سلامت آٹے اے داری پڑھاو جنازہ میرا باتشاہ جنازہ پڑھاو جنازہ پڑھاو جنازہ پڑھی گیا انہا اپنی عادت دے جیڑا ویدہ پہ انہا لطفہ سی انہا کہ اب درمان اٹھا چلی گئے کفن دا باندھ کھولے انہا کہ اب درمان جی مولا چلے نہیں اووے آتے بولے انہا جنجوڑیا حل آیا جل آیا انہا کہ اٹھا مولا چلے نہیں سلیمان کن پردو کن دے پاس وے کیا دین انا چھیڑو اے مار گیا ہے جاگنا تیندہ جاگتے بچان محالے حشر توڑی نہیں آئے اٹھ سنگدہ پیادہ ہی لاج پال سائن پر میں دین اوہ میرے علم دی توں اے ازمیش کی تی اوہ راکھ دل ویچ گلت خیالے اوہ جیڑا حسن دے پی اوتے شاک کر دے ہوندہ خاص حرام دا آسلام دو علی لالکل اندر توسان جیو ہون کو لگ دے اوپے نال تھوڑا جا لنگر بھی ہونی چال رہے نال 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 جیڑے کار آئے اوہ سیر چاوے جیڑے اوہ مار گیا جی جیڑا اوہ دا پی ہوا آئی نا تھوڑا جا نیڑے آجو کس میں خدا دی مہدوان کو جو بھی آکے ہمیں گڑی کو اڑا کر لگے اگر نیڑے ہون کو فرانسیٹ بن سی دے مہدو بن سی میں سرداران دا ہونکہ میں مجلس تھوڑے ٹائم اچھ پوری پڑنی تھے ٹھیک ہو توسیف کو سننے ہونڈا ہونڈا مہدو بناو تو میں پڑھ لوں تھوڑا جا تو جو ہے جناب دی اوہ جیڑا پی ہوا آئی جی دے زمیں لگ گیا آئی ہوئے ہوئے اوہ مولا دے پیچھے ہاتھ بان کے مولا مار گئی اٹھائی جاوئے اے مار گئی آئے اے اٹھاوئے آئے سائن فرمندے نے تیزید کی تی یا ساپڑ چھڑی آئے تیتے نکیہ ملی آئے عزمہ کے ہون چپ گھر وانجی کیوں ہائے روندہ توڑے پتر جوان مرا گئے سائید فرمندے اوہ میں ٹالیا ہے اے تو نہیں ٹلیا اوہ زندہ پترن کفن پوا کے اوہ میں تاں تکبیر بلاند کی تی پہلا ملک الموت بولا ہاتھ کھڑاوے حلالی دا ہائے دری مالک رہا توڑے دنگی دراد ہوئے بسم اللہ کرن مالک توڑا سایہ سلامت رکھے جی ہی جاستک شیر کسی دا پڑھئے جی دا دیل نہیں ہوتھ کھڑا کر رہے جی مجلسے چھو بولن آڑ میں گئی عرض کی تھی بندے دیزتی چیز آفا ہوندے تیترہ چار میرے گئے تینجی دے بات چھڑیں جنجی دے پڑھو جی پڑھو بولو ایتھووے حس دیکھو جی دے رو ساری دنیاں دے دکھ بیٹا لے دن جی ڈے بچے ڈے علیلہ جی پال دن جی ڈے بچے ڈے علیلہ جی پال دن جی ڈے بچے ڈے علیلہ جی پال دن شاک کی کوئی نہیں ہاتھ چھٹ سو تے نعرے لگ سنے آج پنی لگ سو تو ہٹا اللہ وارس میرا علی وارس جی ڈے علی دا کھان دے دوں ہاتھ پچھے گر گے سوی سردار کھولو اندر جی ڈے بچے ڈے دے لے جی ڈے بچے ڈے علیلہ جی پال دن ساری دنیاں دے دکھ بیٹا لے دن جی ڈے بچے ڈے علیلہ جی پال دن او مخلو کے خدا پہ پال دن جی ڈے بچے ڈے علیلہ جی پال دن اسلامت دو اڈے سلا کے آلیوں حیدری رہب سیزادہ بے اولاد روندہ ہے اس گلی ایک کو لنگی ہے اس بوئی ایک کو لنگی ہے جس گلی چکدی کوئی روندہ نہیں لنگی ہے سرکار حسین فرمایا نانا سلیمان میری ماں بھی ہووے تے میرے نانے دا بخت روجتے ہووے ساڑھی گلی چوک روندہ لنگ جائے جاؤ پتہ کرو کون روندہ ہے بروڑا سلیمان رہب کیوں رونے ہیں یار دکھاں دردہ ہمارے ہیں نبی کو لیا سلاد واسطے اونا میں نے اللہ محفوظ دا مطالعہ کر کے دا سیہوے تیرے مقدر چولا دے ایتھو بازو اللہ کے دا تے او دے پتر نڑ گل کر آئے او سا گیا پتر پتر ہوندہ ہے پیو پیو ہوندہ ہے نبی یہ دے سردار میں نے جواب دیتا ہے او سا گیا میرے پیچھے تیا نا سرکار حسین بادشاہ دا چھوٹا سن آئی نا جو بچپنا سیہ زیادہ نہیں ہوں دا سن چھوٹا آئی آن جا گیا حسین بادشاہ دیتا ہے او سا گیا یار میں نے نبیہ دے سردار جواب دیتا ہے تو میں نکے جائے بال کو لے آئے ہیں اے دو چار واریہ کھے بالے سرکار سلیمان ایدہ موڑا حلا کے آدنامہ تیم دستان کونے کے سرد مدہ مالکے کیا کر سکتے ہیں او سوے سرکار سلیمان ایدہ موڑا حلا کے پیفر میں دین او ایدہ صدقہ کونے دے رہنے ایدہ اندہ لجپال حسین بولو جڑے بول سکتے ہو باڑی نہیں ہوں نسل آبادون حیدری سلیمان نے بازے ویک بسم اللہ کرنے دی سلیمان دا موڑا حلا کے آدنا پی آئے اندہ صدقہ کونے دا رہنے اے لالہ لجپال حسین اے پاک نبی دا زین سارے چلے دے پہ حکم اس بالدن اے بچڑے علی لجپال میں صدقہ جامعہ دن کی دراز دوائے ڈیلالے موسی علیہ و حیدری طبیعت لگ دی پہئیے آئیں ٹوڑے امام حسین بازو ناپ لے ایتھو راہب آتین پتر لے دے نبیان سردار نبی دے سامنے آئیں سامنے کچاری اوہ سا کہا یار سلیمان بڑا تو نیڑے ہی نہ دے گال نپنا جی میری آدری ہوگی تو ساں بول پہ حسین دی مارا دی ہوئے سلیمان یار چٹی دا دی یہ تیری بڑے ہی میں محسوس ہویا تو پیرا نال نالے تو میں دس جیڑی شیلوہ محفوظ تی نہ ہوئے اوہ دے متعلق دوبارہ نبی نال بحث کرن دا تقرار کرن دا فیدا کوئی نہیں سلیمان دا گھبرانے جیدے نال چلے ہیں دی سوچ دا نالوہ محفوظ ہے آہا آہا ہون جنت بنیئے دن کی دراز ہوگے تو ہٹی ہے دری اوہ ساکے اللہ تو میں نے دا صبح ایک کل ہے کہ کوئی اور بھی را آوئی ہے پیر ذاکر شیلوہ جنت بن دیوے کیا ہے کل ہے کوئی اور بھی را آوئی ہے اوہ سبے سرکار سلیمان فرمین دین اوہ اے نبیان دی تک دی دی را آوئی ہے دی را آوئی ہے حسین امیر ہے جڑا علی دا خاندہ بولے ہائی دری تو آڑی ہے نسل آباد ہون جیو ہم بھئی اے نبیان دی تک دی را آوئی ہے دا آوئی ہے حسین امیر ہے جڑا کلے کائنات دا پیرے اے ڈبیانو پہ تور دنے اے بچڑے علی لاج پہ دنے سارے بول سو جی پانی پاک رکھیں جڑا بندہ ہونتا ہی حلیہ ہی نہیں میرے بادشاہ بھی مجلس رہتے شریف فرمان انہیں کوئی اجازت لیا کہ عمر دے سو جی جڑا ہون چھپ کر گیا اے گلے شیرتے میں ایدو دی آکے دویاں موڑے ہیں تھی ہاتھ راک کے آکھنے اس ماں آئے فہم میں اید تھے پڑھ دا پیاں تُو سن دے ہی نہیں پیجرہ سنے آسیر چاہے آن جائے بادشاہ اٹھ کے پتر نو چاہے آسین نال فرمائے کیمیں حسین آئے ہو فرمائے نال ناجان دور دا وسدہ ہے نا راہے بولے آئے دور دا وسدہ ہے میں نو بڑا پیار آئے تُو سا دعا دے ہاتھ چاہنے تَو میں دعا مگنی ہے تُو سا نیری آمین آخنی اللہ انہوں پتر چاہے دینے صدقے جامان دعا مگیتی پتر مل گئے ساتھ مل گئے ادھا مولا بس بس بڑھیں اگلے دن میں اس پڑھ دا پہ تک سید آدھا دے ہونہا فرمایا بدا کر ساکھ کچھ ہے وے کھس دیا کھس نا باس کرو انہاں کے دعا مگین دی یہ پتر لہنے شروع ہو گئے آئے او سا کہ مولا بڑھیں سرگاہ آدم دی اولاد اٹھے ایک پاسو میں حسین دے دیتے ہوئے پتر اٹھنا دن کی جنات ہوئے سا کہنے بڑھیں لاجپالیں بڑھیں کریمیں بے بہائیں مسلمان میں ہو گیا کلمہ میں پڑھ لیا نام یا یا رکھا گیا سو چیندہ دا بڑھیں کریمیں پورا پنڈال کھلو کے داد دے پھر بھی گھاٹے وزن دا شیر دا زیادہ جو دے سو قبول فرمے سا جڑی 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 پر شیر سنیں آدم بڑھیں لاجپالیں آنجھوٹکٹور پہ سردار ہے محمد مصطفی انگل دن آل جناب ہے حسین بات پچھو سلیمان پچھو برڑا رہے سو چیندہ آندہ ہے ساتھ مل گیا ہے مسلمان ہی ہو گیا کلمہ ہی پڑھ لیا ہے ایو یا کی میں لوہ محفوظ تاہی کوئی نہ نہ اس وے سرکار محمد مصطفی کن پڑھتا کے دے پاسے وے کے پیفرمین دین اوے تیری گالی کوئی سمجھے تھی آئی ایسا خود کے نہ آتے بین آئی آسلامتو آڈے حیدر 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 اور اندر آئی تھے گئی آتا ہم پڑھ ساں گئے زندگی دراز ہوئے حیدر اے تھی نعرہ مرائن جگہ تھوڑا لیا پتا لگے اے ہی پڑھو جوہری ہوگا ہے تیری زندگی دراز ہوئے سرکار سلمان نال نالان محمد مصطفی کان پردہ کیا دیں اے تیری گالی کوئی سمجھے جائی آئی خود کے نہ آتے بنائی سانو عزت خدا فرمائی سارے کرمے ہیں میری آلد نیو اے بچڑے علی لاج پا سلام باہد سلام باہد پانی پہ ہو جا بس جی ایک سلوات دی تکلیف فرمائی سو سارے صاحب اے دے لکھ کے اور شیر پڑھا میں بزرگ اللہ جیڑا انہوں دی قبر تے لکھی ہے ایک گھار ملک ساہیب دا تا سان سارے نوک کر رہا انہوں دے انہوں دے بزرگ کی تشریف فرمائے مالکینہ دا سایا سلام سلوات میں مولا دی قسم ایک واروی آن ٹھار کے تُسا سلوات نہیں پڑی نہ نارا مالے ٹھیک ہے اللہ جنے کی تھا کیڑا دو انہوں یہ ہے سینے اٹھے لکھیا میرے مولا دانا ہوئے دے لاکھی تے بولے ہی زندگی ہوئے سینے اٹھے لکھیا ہائے میرے مولا دانا ہوئے ہو جہندے سینے اٹھے جاگے جڑے علی آلے ہو ہاں تُو چاہے داری میں اپنے سیدہ دا وڈیاں مرشدان ساتھ ماروں اور مرشد لالوں کہ قاضی کرم شاہ اچ مومن مالک بہرین حلدہ ہی نہیں پھر جو کسے کوڑا ہے اسی دن ہے نا بادشامانیت آئے میرے واسطے کروڑے ساتھ ماروں حضی مرشد زادہ مان حیرریم کلندرم مستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے علی شرید دانم سینے اہتے ہائے داری ہو جیندے سینے اہتے لکھیا میرے مولا دہنا ہوگی جیندے سینے اہتے لکھیا میرے مولا دہنا ہوگی پھر کیوں نہ اوندہ جنت ہو ویچے آلا مکاں ہو تو آڑی نسلام آبادون ٹھیک ہے نا شاہ جی مسجد نوی جو میں بزرگ پڑھ دے ہیں ایدہ سواب نا دے مالک نام اعمال ایدرج فرما مسجد نوی رسول اللہ دا زانو شہزادہ حسن تشریف فرما ایک بند آیا سیرت خجورانہ ٹوکرا لے کے آ کے سلام کیتا بادشاہ ماں فرمایا سیرت کیا جو میں بزرگ گاں سائٹنگ کیتی اس کے ساتھ سیرت کیا ہے اوہ ساکہ مولا خجوران فرمایا حدیعہ نظر آنا توفہ کیا ہے اوہ ساکہ صدقہ بادشاہ فرما کی دے گئے ہو جنہاں زین مجلس چناہوے اوہ دنہ میں لڑائی نہیں ہے دری اے آج اور لنگر آگئے زین کی طرح آگئے اے آج اور لنگر آگئے بندے باج پہ جی اوہ سا نا پانچ خجوران چاہئے بادشاہ حسن دے نیڑے کی سرکار ہم ہے اوہ میرے ہاتھ ناروی نالا میں اے صدقہ ساڑے تحرام ہے سرکار محمد مصطفیان مولا وہ بچہ بھی کھاندہ پہ اینا نیڑے بھی نہیں کی اینا نا کی بادشاہ فرما دے اینا نا حسن اچھا جو مولا کو اور بھی نا رکھ لوے حسن این جی پیار کر سو بادشاہ فرما دے نیا میں تنوں دساں حسن بننواز تے کیڑے کیڑے جزدہ ہوں منا ضروری ہے اس ویلے میرے بادشاہ انہاں بندیاں دے پاسے دیکھ کے فرما دے پین اے صحابہ آدی میں فلو جو خود روحے دھولا دے مو چم چم کے بچڑے دا سائل نور سولا دے ہوتاں بیٹا حسن ہوندہ ہو جے زہارہ جے امام ہو میں سلام پہ کردہ کیڑا ہاتھیں ہوندھ جڑا تھلے رہ گئے سارے جواب دے سو مالک راضی ہوئے نا تو ہاتھیں زندگی دراز ہوئے بروزے میں شر بروزے بولو ساڑیاں لگ دیا ہو اوے کو جوڑ گیوں بھی ساڑے جی سنو دے پین ایتھے بھی سوچ فیٹ ہویا رکھو نہ دے جی میں ایسا سارے ٹفراجتیاں چاہیئے نہیں چاہیئے کسے نہیں تے چوری نہیں چاہیئے سمجھائیے ساڑے آپنے بندے بیٹھے ہو زندگی دراز ہوئے جڑے جات بروزے میں شر جدر بھی دیکھو علی علی کا ہی شور ہوگا تبرہ بازی کی گونج ہوگی وہاں ملنگوں کا زور ہوگا صدقے 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 جسے ساب سے پہلے جہنم میں دھکے لاجائے گا یقین ہے آبد کو کہ وہ بندہ فدقی ملکہ کا چور ہوگا نارا ہے دری عزدار جنتج ماتمی جنتج ساری سادات جنتج انہوں نے پچھے اسی زاکر وزرگ فرمین دیا اسی زاکر پچھے پچھے جنتج یاکدام سید لانگ گئے بیریل ڈاؤن سرخ بطی بڑھ گئے زاکر پیشاں رہ گئے آواز آئی ڈار گئے ہو کمل لگ پی آرش ہے انہوں نے کہا جبو اللہ مروں ہاں ہوئے ہوئے پھر مروں ہاں انہوں نے کہا گھبراو نہیں گھبراو نہیں سامنے میں کوئی سبز تیر بار گیا سجے پاس بار گیا ہے ایسے رستے جاؤ سامنے نبی پاک دا دفتر ہے جا کے سلام کرو اپنی اپنی زندگی دی پینشن دے چیک لو ایسے رستے واپس ہونے سجے ہاتھ تے اللہ باس بینک ایک چیک دیو کیش لو ایش کرو واری آگئی شبیہ شو رکنا رہ دی مانگ کیا مگنا ہے جیتے سید بیٹھو دو آڈے کو دو آ لینی مانگ کیا مگنا ہے فرمین دیائن چیک نی چاہی دا کیا چاہی دا ہی ہاتھ بان کیا دیون دیائن او میں پرچار کی تائے او زہار خدا اگتنا آج اے اجر منگ دا بی بی دی وکالت دا او تھلے میرا محل ہووے او 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 اتے علمہ دی چھاہوے بس دی شاہ جی اتنی عظمتانہ مالک حسین قاضی کرم شاہ رہوں رول گئیاں علی دیا دیا مسائب میری پنی و خیرات ہے فضیل اپنی مرضی نال سنے مسائب اچ کوئی بندہ امیر بند کے نبوے جیتے مک ویندے انہا پچھو آکے باندہ با کردہ بیمار بابا جدا مومن مسائب سجے خبے لا پروائی کریں دے تیروں کہہ دے انہا کیا پتہ ہے میں پھوٹنیاں نال بزار آرکے میں ٹڑ دا آئے دو آڑے نوجواناں دے واس سے چھون دی ہے ایتو آئے کر دیا آئے کرو ہنج آ لیا تا کرے سی سیزادہ وے کو ستارہ محرم ہو گئی دن بر رات تسا جاک کے ڈیوٹیاں کی تیا دن بر رات دیا ماتمداریاں اپنا مر جاوے بندے دس میں تو اٹھ جان دے کہڑا اوکھا مسلمانا ہو جاڑے ہونوی مومن پچھ دے پچھ سن جار کیڑی جا تے مجلس ہے اسا لی دنیاں دنیاں نو مکان دے بس ایک وین سنو ممبر اپنے بھائیان دے حوالے کران پتر مرا کے آئے انہی کرے جتنا نجفدہ والی دو آڑے ترازی ہو جائے پتر مرا کے سیزادہ نسل مکا کے اینج کیوں ناکھا مہمان مرا کے اکبر جیا سونا پتر مرا کے کبزہ تلوار تھے متھا اللہ ایر بیٹھے بے دین نچ نچ کیا دن ہون مارو ایدہ غازی نہیں رہا کوشش کریں ہائے ہو جاوے ہون مارو وین میں کرنا ہے ایتھو محسوس کر کے سنیں میرے اسے دی مکانی ہو جا سی تیری ہنجی ہی آجا سنجڑے ماتمی ہے بیٹھو آدھن ہون مارو فوجان دے بدلن نچ دے پین بغیرت علی دی دھی دے کناتے آواز آئی بی بی روکے دی مفیز آ میرے زخم شبیر نو خیم ساٹھ جیڑے حسین رومن آئے ہو اور ساڑا کامی کونے جیڑے حسین رومن آئے بیٹھ زخم شبیر بین دے خیم دے در تے بی بی آدھن اندر آ سیدہ دے میں نہ آسکدا جیڑی میری حالت بہنہ برداشت نہیں کر سک دیا اس میں لے سیدہ دے بہن مجبور ہاں زخمتوں چور ہاں آئے کریں جیڑا ماتمی آئے بیٹھے زخمتوں چور ہاں پھر زین اچھ گال لہ گئی رون واسطے کافی ہے زخمتوں چور ہاں بہن دیریاں بہنہ دے پردے ہوگن دییاں دے کھا جہو نہیں ہائے کردامی بہنہ مجبور ہاں زخمتوں چور ہاں حالت ویخ کے مروے سے نا خیمے وچ سڑا ادواریاں جوانیاں نصیبوں اوہ جڑے ماتم تے جڑ گئے ہو شبیر آدھے میری اوہ حالتے جڑیاں بہنہ برداشت نہیں کر سکتیاں علی دی دی دیر انہیے اکل مار کیا دی میں نوڑ ساتے نو کیمہ رہے شبیر دی اکھا نے کوئی سامن دے بدلے تے رو رو کے آدھا پے اے چھوڑے یا باس گئے بے سہاں اوہ حالتے جڑے ماتم تے شبیر دی اکل ماتم تے جڑے بے سہاں چھوڑے ماتم تے خیمے رو رو کے آدھے پے اکل ماتم تے کر سکتیاں بس گئے بے سہاں جہن دے ہاتھے جو بھی ہا اوہ مارم کون اوہ مارم کون ایو جہن کئی زخم جنا چولنگ دی پئی ہوا آئے کردہ میں جڑا ماتمیاں بیٹھے میں بسم اللہ کران وین مسوس کر کے سنے امو کان ہو جاسی بی بی آ دی اندر آ میں مانو پٹیاں بندی رہیاں ایک وار میں نو زخم وکھا کی اوہ جہ زخمیں نی میں علی دی دیاں میں پردہ دار ماں دی دیاں بی بی آ دی اندر آ جہ توں اندر نہ آئے اوہ جہن دے بیڑا دے بیٹھے بھانے جہن دے زخمیں ہاں رنے تے بین دے پاسے ایک یادہ پہ ہے نیزہ کے برنو نہیں میرے ہاں وچھ لگا تیرے سیگر دس ہے کہ میں جی نہ کھڑا ہائے میں جی نہ کھڑا توں باہر یا یوں تے تیرا بچ دا نہیں بھیرا میں سے دیکھے جا ماں جیسنو سمجھ آئیے سیزادہ او دی ہائے بلاند ہو گئیے ہون تیاری کار آرال کے علی دیاں دیاں نو مکان دے بی بی آ دی اندر آ میں نو اپنے زخمیں کھو زخمی شبیر بین دے خیمے چھ داخل لجڑے بین آرے ہو ہائے کرے ہے اکبر دی لاز چاہ کے اب آس دی لاز چاہ کے تھکایا حسین بین دے خیمے چاہے بی بی آ دی منو دستے سی تیرے قتل دے گال مکوے سی اس جو کیوں روندے پہ ہونتا ہی تیرے قتل دے گال مکوے سی مار چھوڑنا نہ رو بیا تیرے قتل دے گال مکوے سی شبیر بین دے گول باندہ باندہ بہ گیا اچھرنے تے روکے آ دے میری جاتے ویسی سر کٹا سانگتے نال وینجینی تیری ریدہ آئے تھے کارا جڑا ماتمی ہے دیان دے گال مکوے سی سلامتوں نے میری جاتے ویسی سر کٹا سانگتے نال وینجینی تیری ریدہ سانگتے ہائے ریدہ سانگتے چھتری شہر پھرے سن اجڑی تے نوبے ہیا میں بسم اللہ کریں زہن بڑا جنہ بندیا راج کے رومنیت میں تے یاریج کھڑا ماتم کرے یا جڑے ماتمی ہے بیٹھو بی بی آدھی ہوڑ کے آکر سن میں تیرے موہ سننا جانی جا شبیر رو رو کے بین دے پاسے جوے کے آدھے میں نکار کہ قتل آکے لوٹ پا دے سے تیرے خیم میں نوجی سینہ پیارا کیتی بیٹھے ہو سینہ پیارا کیتی بیٹھے ہو تیرے خیم میں نوجی سینہ پیارا کیتی بیٹھے ہو فوجہ وچود لکدی ہو سے تھی کے بیری دا دھوڑیاں بہن آدھے پردے نصیب جنہ رو پہ ہو بی بی آدھی میرا اکبر مارا ہے میں چھوپ رہیاں ہونہ ہے کریم امی مر چھاڑ جاماں میرا باس مارا ہے میں چھوپ رہیاں ایک وار ماد چادر دعواز تے میں نو حملہ وکھا اور وانا لو شبیم ارتجیز دین دے سامنے آئے سیدہ دکن ٹر گئیوں میں نو چڑا وانا لے میں امام حسین دا ایک جملہ پڑھنا چاہنا ہے تھی کرنا اس ویلے سید کدی سے جے ڈٹھے ہیں کدی کھبے دیکھے آدھے میں مار جاں وہاں کدی اکبر دا ہاتھا ویاں کدی کاسم دا ہاتھا ویاں کدی اباز دا ہاتھا ویاں کن ٹر گئے ہو اور رومنالیوں کا شبیر مرتجز دین چاہے میدان چاہ کے بارہ میلان دیر یہ دو لم لائن سیدہ دا میں اکھا نہ ہو جاوے جڑے ناؤ گئے سے سال پاک حسین زباری کراوے ہائے لازمی کرے ہیں اور رومنال امر ساد خیمے گے شبیر روک کے یاد ہے تُسا میرا اکبر مار ہے تُسا میرا باس مار ہے تُسا میں نتصہ سمجھے ایا میں بارہ میلان دیری دو لم لائن تیرے ایک فوجی اس پارا بنجے میں علی دا پتر نہیں اور رومنال ہاتھ ہاتھ کے عملے کریں دا پے آئے اوے سلا کی آلیاں کدی حیدر کران نظر رون دے کدی جعفر تیار نظر رون دے ہٹھ ہٹھ کے عملے کریں دے شامیاں شام کوفیاں کوفہ وکھایاں جو حجاک دا ماد ہاتھ کان پیچھے آئے اچھا رونی رسول دیدھی اکل مار کیا دیئے جے انج لڑنا آئی آتے میرا باس کیوں مرآئی تیاری کریں ماتمی تیاری کریں انج لڑنا آئی آتے میرا غازی کیوں مرآئی اوے سلا کی دا غیرت ماند مجمع ستارہ یاونیاں کدماتے گھوڑن اوپت لگیا میری زین خالی ہے آکے شبید کدماتے جھن پے آدھایا پلتھیں یا میری گلتی تو ڈھے پئے اوڑ میری زین چچاڑا میں مدینے گھن ونیاں یا نانے دی ذریتے گھن ونیاں یا ماں کول گھن ونیاں جنا ماتم کرنے او سر چاوے شبیر انہیں تے مرتجز دے پاسے بے کیا دے نا نانے کول ونجنے نا ماں کول ونجنے کی تے ونجنے شبیر مرتجز نو حقل ماری اے حقل مار کے رو رو کیا دا پے اے گھن وانج اکبل دی لاش یوتے او جین دی ہون ماس لہن دی پی اے جے کو سال اٹھارا اہہہہہہہہہہہم یتهہہہہ잖아요 موسیقی